موسیقی 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 یا بھاوانتر بھرپائی یوجنہ کے مادیم سے مولے انتر کے لیے سایتہ پردان کرنے کی رنیتی اپنائی ہے پچھلے تین ورشوں میں سرکار نے نیونتم سمرتن مولے یعنی ایم ایس پی پر چودہ فصلوں کے خرید کی ہے اور اس کا بھگتان سیدھے کسانوں کے خاتے میں کیا ہے سرکار نے خریف اور ربی سیزن میں دوزار تئیس میں انتیس ازار آٹھ سو چھتر کورڈ روپے کا بھگتان سیدھے کسانوں کے خاتے میں جمع کیا ہے بھاوانتر سایتہ کی ایک سو اٹھتر کورڈ روپے گراشی سیدھے کسانوں کے خاتوں میں ڈالی گئی ہے سرکار راجے کے سبی کسانوں کو آشورت کنا چاہتی ہے کہ وہ ان کے یوگدان کو سمجھتی ہے اور ہر سمیں ان کے ساتھ کھڑی رہے گی سرکار نے پراکرت آپتہ سے پسلے نسٹ ہونے پر کسانوں کو اپنے دعوے درج کروانے میں سکشم بنانے کے لیے ایک خاتی پورتی کے روپے ایک ڈیجٹل پلیٹ فارم پلک سوایا ہے اس سے سرکار کسانوں کو سیدھے سایتہ پدان کرنے میں سکشم ہوئی ہے جبکہ پور میں یہ سایتہ بھو سوامیوں کو دی جاتی تھی ایک خاتی پورتی سے شیگرتہ سے سیپن ہوتا ہے اور دعوے بھی جلدی ملتے ہیں بیت ورش دوزار تیس چوبیس میں معاوضے کے روپ میں اب تک دو سو ستانوے کروڑ روپے کی راشی سیدھے کسانوں کے خاتوں میں جمع کرائی جاتا گئی ہے ورش دوزار تیس چوبیس کے دوران پچاس دار اکڑ لونیاں و جل بھاو والے خیطر کا صدار کرنے کا لکش نظار کیا گیا تھا سب فرفیس ایم ورٹیکل ڈریلیج ٹیکنالوجی کا پریوک کر کے باون ہزار چھس سو پچانوے اکڑ خیطر کا صدار کیا گیا ہے اور اس ورک کارے پر اسی کروڑ چالیس لاکھ روپے کی راشی خرچ کی گئی ہے ورش دوزار تیس پچیس میں دنبی روپ سے لونیاں و جل بھاو والی باسٹ ہزار اکڑ بھومی کا صدار کرنے کا لکش نظار کیا گیا ہے مجھے آشا ہے کہ ہریانہ جل سنسازل پرادیکن دوارہ کنیت بیکار اور جل بھاو والی بھومی کا اگلے تین ورشوں میں صدار کیا جائے گا اور کھیتی کے لئے اپلد کرائے جائے گا پورورکوں اور کیٹ ناشکوں کے چھڑکاؤں میں کسان برون کا بڑھاوہ دینے کے لئے ہم نے درشا کے مادیم سے دون سنچالن کے لئے پانچ سو یوہ کسانوں کو پرسکشن پردان کرنے کی پرکریہ شروع کی ہے سو کسانوں کو یہ پرسکشن دیا جا چکا ہے پرالی جلانے کی روپ تھام پردوشن کو کم کرنے میں بھی کسانوں کی حیطہ کرنے کے لئے گیارہ ہزار سات پسل اور شیش مشینیں وطرد کی ہیں پرسی ورش ہزار روپے کی پروستان راشی پرسی ایک کٹ دی جا رہی ہے چودہ لاکھ ایک کٹ کے پروندن کے لئے ایک لاکھ چھپن ہزار کسانوں کو پنجنگڑ کرایا پیش چوبیس کے دوران ایک سو انتالیس کلوڑ روپے کی پروستان راشی کسانوں وطرد کی گئی پرالی جلانے کے معاملے سٹھ سٹھ پرسک کم پرشت کم ہو کر تیس سو تین ہو گئے ہیں ہریانہ بھاگوانی فصلوں کے لئے بھی بھاونتر بھرپائی یوجنہ کے انترگت اکیس فلوں اور سفجیوں کی فصلوں کو بھاونتر بھرپائی یوجنہ میں شامل کیا گیا ہے ورش تیس سو بیس کو دوران ایک تالیس کلوڑ روپے کی پروستان راشی پردان کی گئی ہے میں سنگرہا سنگرکشن، تھیم پارک، ٹیکشک فرسکشن، جرم پلازم کے لئے اور ثانی آبادی کے لئے پرمک آکرشن اور پرمکتا کے کیندر کے روپ میں کارے کرنے کے لئے راجے میں چھ سنوں پر چھ بٹانیکل گارڈن وکست کرنے کا پتاؤ کرتا ہوں تین نئے اترستہ کیندر ثابت کیے جائیں گے اس میں پنچکولا میں کٹائی اپران پروندن کے لئے ہاسی میں سپچ روپن سامگری کے لئے سیکہ میں ورٹیکل فارمنگ کے لئے کیندر ثابت کیے جائیں گے مانیہ دیکھش مود ہے دیش کے دو دشملہ ایک سیت ادھارو پشو بھاری گنا کے ہیں دیش کے دودھ اتفادن میں راجے کا یوگدان پانچ دشملہ ایک نو پرشت ہے راجے کا پرتی وقتی پرتی دن دودھ اتفادتا ایک دار کھانویں گرام ہے جو راستی تتی دن دودھ اتفادتا ایک دھائی گنا ہے پشو دن مالکوں کو ان کے گھر دوار پر پشو چکتہ سیوائے اتفاد کروانے کے لئے نئے آٹھ راج کے پشو سترال اور اٹھارہ نئے راج کیے پشو اور سترالے کھولنے کا پرستاؤ ہے گھر دوار پر پشو چکتہ یہ سیوائیں پردان کرنے کے لئے پہلے سے ہی اکیس موبائل پشو چکتہ ایک آئیاں کاریرت ہیں اس سیوائے کو صدر کرنے کے لئے سرکار نے ستر موبائل پشو چکتہ ایک آئیوں کے لئے انبند کیا ہے اور ان کی سیوائیں شیغ شروع ہونے کی امید ہے مجھے آشا ہے کہ یہ سیوائیں پشو دن مالکوں کے لئے بہت لاحق سے دھوں گی مطس سے پالن اس کو بڑھاوا دینے کے لئے تین موبائل جل پرکشن پریوک شالہ وین کے مادیم سے کسانوں کو گھر دوار پر ہی مٹتی اور جل پرکشن کی سویدہ پزان کی جائے گی چارزار اکڑ بھومی کو مطس سے اور جھنگا پالن کے انترگت لائے جائے گا سہکاریتا سہکار نے ویعاپک بہت دیشی گتویتیاں سہکاری سمیتی ارثات سی ام پیکس نامک ایک نیا سہکاری آندول نے شروع کیا ہے جو اتیمتہ اور گرامین ویقاس کو بڑھاوا دے گا سی ام پیکس میں کرشیرن، پسل اور کھاتے پسنسکرن، پیکیجنگ، اپنن، منڈارن، پریوہن، بانڈاگار، منڈاراگار، بیما اور انیے گرامین آدھاری سیواؤں تھے انیے گتویدیوں کی ایک وشتر شرنکھلا شامل ہوگی میں ویتوش دوزار چوبیس پتیس میں پانچ سو نئے سی ام پیکس ستھاپیت کرنے کا پرسطہ کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ سی ام پیکس سے گرامین شیطروں میں سمردھی کے نئے دوار کھولیں گے اور سیکاری آندولن کو کھلنے پھولنے کے لیے منچ ملے گا ہماری یہ جو تاتمک گرامین رشی سمیتیاں پیکس رن سمیتیا پیکس کی مادھیم سے کسانوں کو رنگ دیے جاتے ہیں میں تی ستمبر دوزار تیس تک لیے گئے فصلی رن پر تکتیس مائی دوزار چوبیس تک مول دھن کا بہتان کرنے پر بیاج و جرمانے کی مافی کی گوشنہ کرتا ہوں جو سمیت پر بیاج و جیسے دیتے ہیں جو سمیت پر بیاج و جیسے دیتے ہیں میں سمیت پر نہیں دیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا جو ڈیفالٹر ہیں ان کی سنکھیا بھی اس سمیت پانچ لاکھ سینتالیس جار نو سو کسان ہیں جن کا مول دھن تو اکی سو چالیس کروڑ روپیہ ہے لیکن ان کے پر بیاج اور پینلٹی سمیت بکایا سترہ سو انتالیس کروڑ روپیہ ہو گئی ہے ان کو سترہ سو انتالیس کروڑ روپیہ کی چھوٹ کی گوشنہ کرتا ہوں آج جو بات ہوئی ہے آج جو بات ہوئی ہے اس پر چلتہ کریں گے بجٹ کا چلتہ ہے آپ نے کسانوں کی بات کریں مجھے معلوم نہیں اور کیا سوچ رکھا آپ نے کیا نہیں سوچ رکھا لیکن بجٹ کے بندوں پر آپ بجٹ کے بندوں پر بات کریں ہونٹا جی بجٹ کا ایک نوم دھوتے ہیں آج بجٹ کی وشہ کی پتہتہ ہو رہی ہے اس لئے اس بندوں کو رکھ رہا ہوں میں نہیں نہیں کسان کی باتیں ابھی چل رہی ہیں کسان کی باتیں چل رہی ہیں کسان جتنا پیارا آپ کو ہے اس سے زیادہ پیارا میرے کو ہے میں نے سرم اپنے ہاتھ سے ہڑ بھی جلایا ہے میں کسان ہوں کسان کا بیٹا ہوں آج بلی چھوٹی کسانی میری ہوگی میں کسان ہوں میں کسان کے درد کو سمجھتا ہوں میں کسان کے درد کو سمجھتا ہوں ایسا ہے کہ کل بہت چرچہ ہو لی اب اس وقت پر سواب اچھا کل اسی پر چرچہ ہو میں کی اوجنا ایک کسان کے حط میں اوجنا بتائی ہے وہ آپ کو یا تو پچنی رہی ہے یا آپ کو منجور نہیں ہے اپنی اچھی اوجناوں کی سرانہ کرنا سیکھیں میں تو جو لوگ ایسے ہیں جو سمیہ پر بھکتان نہیں کر رہے ہیں اور یہ پہلے بھی ملے کے آئے ہیں ہم یہ یوجنا پچھلے نوہ ورش میں ایک بار پہلے بھی لے کے آئے ہیں آج دوبارہ سے لے کر آ رہے ہیں کہ ایسے جو ڈیفالٹر کسان جو سمیہ پر بھکتان نہیں کر سکے کنی کارڈوں سے بھی نہیں کر سکے ہوں گے ان کا سال کے بعد اگر سمیہ پر فصلی بھکتان نہیں ہوا ہوتا ہے تو ان کو رنگ بھی لگتا ہے یعنی بیاج بھی لگتا ہے جربانہ بھی لگتا ہے وہ جربانہ اور رنگ جو ہے اس کے کسانوں کے سنکھا میں نے بتا دی پانچ لاکھ سنتالیسزار نوستو کسان ہیں اور ان کا جو کل مولدھن کی عراشی ایکیس سو چالیس کروڑ روپیا ہے اور ان کے اوپر بیاج اور جربانہ سترہ سو انتالیس کروڑ روپیا ہے آج ان کو دوبارہ سے رنگ لینے میں کٹنا ہی آ رہی ہے اب ہم سکیم لارے ہیں کہ اگر یہ تیس ستمبر دو دار تیس تک کا یعنی فصلی رنگ جو پچھلا لیا گیا تھا اس رنگ کو یدی اگلی فصل کے سمیں 31 مئی دوزار چوبیس تک یہ جمع کرا کر کے اپنے بیاج اور جو ان کی پینلٹی اس کو مارک کرا دیں گے اس کے بعد ہی دوبارہ رنگ لینے کے یوکے ہو جائیں گے اگلی فصل کے لیے مانیز جسکن آئی صدن میں شری منیش گروور پورو منتری ہریانہ جکس دیرگاہ میں اپسیت ہیں یا صدنوں کا سواگت کرتا ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ہیفٹ نے نریاد بزار میں سفلتا پروک پرویش کر لیا ہے ورش تیس چوبیس میں ایک سو چوبیس ٹوڑو پہ مولے کے تیرہ زار ساتھو میٹریک تن باتمتی چاول کا نریاد آرڈر یہ ملے ہیں کسانوں کو مولے سمدھن کے ماتجم سے ساعتہ کرنے کے لیے رہ دور میں ہلدی تیل پیکنگ لائن کے ساتھ پرتی دن تین میٹریک تن کشمتہ کا ایک نیا آدھونک ہلدی سینطر یہ ساپت کیا گیا ہے بھار سرکار کی میگا فوڈ پارک سکیم کے تحت اوڈیوکک مارٹل ٹاؤنشپ میں ایک میگا فوڈ پارک یہ ساپت کیا جا رہا ہے میں ورش دوزار چوبیس پچیس کے لیے کرشی ایون سمبند کشیتروں اور سیکاریتہ کے لیے سات ہزار پانچ ستر کلوڑ روپے کو آبنٹیپ کرنے کا پرتاو کرتا ہوں جو چالو ہوئے کورش کے پانچ دار چار سو انچاس کلوڑ روپے کے انسنشوزت انمان کی تلنا میں 38.9 پرشت کی وردی ہے تو یہ تھے ہریانہ کے وشے سماچار اور نئے سماچاروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چڑھ دی کلار ٹائم ٹی وی